جہاں دل اور زبان کا اختلاف ہو چاہے وہ عقائد کے باب میں ہو چاہے عامال کے باب میں ہو اسے منافقت کہتے ہیں عقائد کے باب میں منافقت آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے اعتبار سے منافقت آ جائے تو بندہ خارج اسلام ہوتا ہے اور اگر عامال کے اعتبار سے منافقت آ جائے تو بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے بندہ گونہ گار ہوتا ہے جس طرح عمومی زندگی کے اندر ہمارا رویہ بن جگہ ہے زبان پہ کچھ ہے اور منگ میں کچھ ہے میراکہ علیہ السلام نے فرمایا دھوکھا گئی اور ظاہر اور باطن میں تضاد اور اختلاف یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اقاعد کے باب میں وہ تو بندہ خارج از اسلام ہے اور اگر اعمال کے چپٹر میں ہو تو بندہ اسلام سے خارج نہیں بلکہ گناہ گار ہے مو پہ میں آپ کی خوش آمد کرلوں آپ کو ویلکم کرلوں اور اس کے بعد میرے مند کے اندر جو زبان پہ ہے اس کے این مطابق نہیں اور یہی تو وجہ ہے اللہ کہتا ہے تم ظاہر تکتے ہو میں ظاہر نہیں تکتا میں باطن تکتا ہوں میں اس بندے کا دل دیکھتا ہوں کہ یہ تیرے ساتھ جو رویہ کر رہا ہے یہ کیا یہ دل سے بھی کر رہا ہے یا صرف کوئی مفاد ہے لالچ ہے یا کوئی روب و دم دبا ہے مجبوری ہے اس وجہ سے تر رہا ہے تو یاد رکھئے گا اعمال میں بھی منافقت ہے عقیدے میں ہو تو اللہ کہتا ہے جو عقیدے کا منافق ہے وہ کافروں سے بھی نجلے درجے جہنم میں ہوگا یہ تو ہوگی عقائد کے منافق اعمال کے منافق میرے آقا نے علامت پہلی بیان یہ فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی سب سے بڑی علامت میں بتاتا ہوں اعمال کے تمہارے سے جو منافق ہے فرمایا جب بھی بولے گا جوٹ ہی وہ ہے اس کی زبان پر سچ آتا ہی نہیں یا تو حقیقت کو اس طرح بیان نہیں کرے گا ایک تو یہ جوٹ ہوتا ہے اور اس سے بھی خطرناد جوٹ ہوتا ہے کیا کہ بات خود سے بنا کے کسی کو بتا ایک توہین ایک واقعہ ہوا اس واقعے کے حقائق اس طرح بیان نہ کرنا جوٹ ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ بات ہے ہی نہیں اپنے پلے سے اپنے تلی سے ایک بات بنا لی اور بنا کے وہ بات لوگوں میں پھیلا دی یہ اس سے بھی بڑا جوٹ اور منافقت کی علامت من حیث القوم ہمارا حال برا ہے میرے آقا نے میرے آقا نے فرمایا پہلی نشانی جب بھی بولے گا جوٹ بولے گا میرے آقا نے فرمایا پتہ دوسری نشانی کیا ہے فرمایا جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلاف ہی کرے گا اپنی بات پر پورا نہیں اترے گا ہاں مجبوری ہونا ایک الگ ہے وہ شریعت معاف کرتی ہے وہ اگلے کو اگاہ کر دینا چاہیے یہ تو ہوئی مجبوری اور ایک ہے عادتا جان بوجھ کے وہ بندہ وعدہ خلاف ہی کرتا ہے تو یہ منافقت کی علامت میں سے اور تیسری علامت میرے آقا نے فرمایا جگڑا لو طبیعت کا ہوتا ہے جب بھی جگڑا ہو مو سے گالی نکلے پر میں یہ منافقت فی العمل منافق فی العمل کی علامت اب میں چند تاریخی چیزیں بیان کر کے میں کوشش کروں گا یہ موضوع آج مکمل ہو لیکن مجھے لگتا نہیں کہ آج کی خطاب میں یہ موضوع مکمل ہوگا باہر جتنا بیان ہو گیا وہ کریں گے باقی اگلہ جمعہ المبارکہ میں اسے مکمل کریں گے آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہ تیسرا گروہ منافقین کا یہ سامنے آیا ہے اور آقا علیہ السلام کو اس مخالفت کا سامنا کرنا مڑا اچھا یہاں جو منافقت تھی مدینہ میں یہاں بھی منافقین کی ایک قسم نہیں تھی ہمارے ہاں یہ جو موٹی سی ڈیفینیشن میں نے کی ہے ظاہر ان اسلام قبول کرنا باطنہ نہ کرنا ایک تو یہ بات ہے یہ تو بہت بڑی دشمنی تھی اسلام کے ساتھ لیکن یاد رکھئے گا یہ منافق کی صرف ایک قسم مدینہ میں نہیں پائی جاتی تھی منافقین کی تقریباً چھے اقسام تھی تقریباً پہلی قسم منافقین کی وہ یہ تھی کہ جو اسلام کے برحق ہونے کے قائل تھے اسلام کی حکانیت کو بانتے تھے لیکن اپنے مخاب کو اسلام کی خاطر وہ قربان نہیں کرتی خودغرزی لالچ آڑے آتی تھی اگر یہ پانچ قسمیں سمجھ آگئے میرا موضوع سمجھ آگئے پہلی قسم کے منافقت کیا ہے اسلام مانتے ہیں اسلام کے قائل ہیں لیکن اپنے مفاد کو قربان نہ کرنا اسلام کی خاطر یہ قسم کے منافقت ہے اور اس طرح منافقت کرتے تھے کہ جب باری آتی آؤ اسلام کے لیے نکلیں اس وقت وہ اسلام کے لیے نہیں نکلتے تھے ویسی اسلام کو مانتے تھے قربانی نہیں دیتے تھے اسلام کے لیے خودغرزی لالچ آڑے آتی تھے پہلی قسم یہ دوسری قسم منافقت کی جو قطعانی اسلام کے منکر تھے باطن ظاہرا وہ اسلام کی صف کے اندر شامل تھے جس میں عبداللہ بن عبیعی ان کا سردار تھا آقا کے پاس آتے سورة البقرہ میں پورا ان کے نفسیات کا ذکر ہے آقا کے پاس آتے اور آقا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَعَاتِ ہی نہیں جب آپ نے سرگنوں سے جا کے ملتے وہ کہتے ہیں وہاں تو مزاق کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں وہاں جا کے اسلام کی خلاف منصوبہ بندی کرتے سازشے کرتے یہ سب سے بڑی منافقت ہیں اب تیسری منافقین ایسے تھے جو اسلام میں صرف اقتدار اور لالج کی خاطر اسلام قبول کیا تھے کافروں کے ساتھ کے اپنے ریلیشن ویسے ہی تھے اور اسلام میں صرف لالج کیلئے آئے تھے کہ اسلام اس وقت بہت مضبوط ہو رہا ہے طاقت و دور ہو رہا ہے تو ہمیں بھی حکومت سے حصہ مل جائے گا ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مال غریمت سے حصہ مل جائے گا کافروں کے ساتھ بھی بدستور تعلقات ہیں اور ادھر اسلام کے ساتھ بھی غور کریں من حیس القوم آج فلسطین میں جو چیخیں آ رہی ہیں وہاں جو شہادتیں ہو رہی ہیں عالمی اسلام میں سارے خموش ہیں کیا یہ منافقت کی کوئی قسم نہیں پائی جاتی اس میں کیا ہے ہمارا مفاد ہے ان لوگوں کے ساتھ لالج ہے معیشت ساری کی ساری ان کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے مفاد آگے نا سامنے اب کیوں نہیں آواز اتھارے بھئی ہمارے تعلق ادھر خراب ہو جائے گی ادھر اسلام کہتا ہے مفاد چھوڑ ادھر آ ان کے ساتھ کھڑا ہو نہیں ہو رہے نئی جرت کر رہے منافقت کی علامت ہے یا یہ ہے اسلام کے ساتھ ہے تو لالج ہے اور ادھر کافروں کے ساتھ بھی تعلق بدستور ہے یہ منافقت کی تیسری علامت ہے اور جو تھے منافق ایسے تھے ایسے منافقی جو ذہنی طور پہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے وہ شک میں تھے نہ ادھر کے نہ ادھر کے تشکیق کا شکاہ تھے یہ ایسے منافق بھی پائے جاتے تھے اور پانچوی قسم ایسے منافقین کی تھی جو اسلام کو حق سمجھتے تھے دل سے اس کے قائل تھے پر پرانا عقیدہ نہیں چھوڑ دیتے رسم پرانی نہیں چھوڑ دیتے اب دیکھیں نا برے صغیر پا کوئی 1947 میں پاکستان تو مارز وجود میں آ گیا ہم منحیس القوم الگ ایک وطن ہمیں میسر آ گیا آج بھی بہت ساری ہماری رسومات ایسی ہیں جو کافرانہ میں بات کہوں گا اگر کسی کو اس سے تکلیف ہو تو میں پہلی معذرت کرتا ہوں لیکن حق بات ہے مجموری ہے میں نہیں کر دی آج کل کیا آئے چاہے اس کا پیر ہی کیوں نہیں مرشد ہی کیوں نہیں باپ ہی کیوں نہیں ماں ہی کیوں نہیں دنیا سے چلید آئے اس کی تصویر کو لٹکا کے اس کے اوپر پھولوں کے ہار لگا دینا یہ سارے یہ کہاں سے آیا ہے یہ تصویر تصویروں کا عدب کہاں سے آیا ہے میرے شیخ ہے میں اس طرف کرم کمر کر کے نہیں چل رہا میرے شیخ کی تصویر ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں سے مجھے دکھا دو قرآن کی کوئی ایک آیت دکھا دو کم از کم میں بھی تو اس چیز کا قائل ہو جاؤں منع کریں تو میرے مرشد کے خلاف بات کر دی او بھئی اللہ بھی ہے رسول اللہ کی ذات ہے قرآن پہلے ہے باقی ہر شاہبات میں ہے میں نے ایک چھوٹے سی مثال دی ہے دین رسومات میں داخل کر دیا دین کو رسم بنا دیا اور روح دین کو نکال کے پھینک دیا دکان ہے وہاں تصویر لگی ہے مرشد کی ہے ماں کی ہے باپ کی ہے اوپر اس کے پھول لگے ہیں اور پھر اسے گزرتے ہوئے اس کا عدب بھی ہو رہا ہے قمر بھی اس طرف نہیں ہو رہی بتائیں یہ کیا ہے یہ کہاں لکھا کہیں پہلے یہ وہ پرانی رسومات اسلام میں آ تو گئے پر وہ اقائد نہیں ابھی تک ہم نے چھوڑے وہ رسومات ہم نے ابھی تک نہیں چھوڑے یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے اور اسی طرح چھٹی قسم ہے ایسے منافقت ان کی تھی کہ جو توحید بھی مانتے تھے احکامِ الہی بھی مانتے تھے آخرت پہ بھی ایمان لاتے تھے پر حضور کی غلامی قبول نہیں کرتے تھے وہ کہہ دیکھتے ٹھیک ہے اللہ کو ایک مانتے وحد اولا شریف قیامت پہ ایمان لاتے تھے قرآن بھی مانتے تھے پر رسول اللہ کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے تھے حضور کی غلامی اس میں آنا یہ آر تھا ان کے لئے یعنی وہ تعلقِ نبوی کے بغیر تعلقِ ذاتِ ربانی قائم کرنا چاہتے تھے یہ بھی منافقت کی ایک قسم یہ چھے اقسام کے منافقت کچھ منافقت فی العمل بھی ہوتی ہے اور کچھ منافقت فی العقائد میں آ جاتی ہے بڑا سادہ سا موٹا سا پیغام ہے امام الانبیاء کے غلاموں جہاں قرآن سامنے آ جائے نہ کائنات کی ہر شیع ترک کر جہاں احدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے نہ کائنات کی ہر شیع چھوڑ دیں یہ ہے مضموط اقائد یہ ہے اسلام اور یہ قصے کہانیاں یہ چھوڑ دیں قرآن سے پیغام لیں اور حدیث مصطفیٰ کریم سے پیغام لیں ہمیں تو ایسے سے واقعہ سننے کو ملتے ہیں کہ اکھل دھنگ رہے جاتی ہے بھئی یہ نہ قرآن نہیں ہے حدیث میں کدھر لے کے جا رہے ہیں اس قوم کو اور وہ قوم اس پہ واہ واہ کرتی ہے نعرے لگاتی ہے اور اسی پہ ہی اس نے اپنا ساروں مداروں مدار رکھا ہوا ہے اور پوچھ لیں میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوتا ہوں ایمان کی بات ہے میں کسی کی مخالفت نہ کرتا ہوں نہ کرنے کا قائل ہوں لیکن آپ کہنا چاہیے کم صدریں گے ہم دیکھیں نا جدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتر مبارکہ سن کے وجد آتا ہے وہاں قرآن سن کے وجد کیوں نہیں آتا قرآن سن کے کیوں نہیں وجد آتا کیونکہ قرآن اس پڑا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں اللہ کہہ کیا رہا ہے پتہ ہوں نہیں اس کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے نوزولم من غفور الرحیم جب یہ آیت پڑھی جائے تو پیچھے بندے کو ترجمہ آتا ہو اور اس میں یہ ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ جنت میں میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا تو وجد آتا ہے کہ نہیں آتا جب اسے خبر ہو نا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے لوگ جو بھی کہیں فاسبر تو سبر کر جب یہ قرآن کا ترجمہ اس حد تک ہمیں آتا ہو قرآن اس حد تک آتا ہو تو وجہ تو پھر آنا چاہیے وہ پھر ہی آتا ہے یہی وجہ ہے قرآن پڑھے تو سم من بکمن امیون یوں بیٹھے ہوئے ہیں خبر ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے یہ قرآن سے دوری ہے کب پلٹیں گے قرآن کی طرف جب آنکھیں بند ہوں گی تب پلٹنا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کوئی اپنا کلام نہیں دیتا اس نے ہمیں اپنا کلام دے دیا رجوع اللہ میں برکت ہے اللہ کی قسم رجوع اللہ اور رجوع اللہ قرآن میں برکت ہے رجوع اللہ حدیث میں برکت ہے رجوع اللہ سنمہ میں برکت ہے باقی کائلات کی ہر چیز جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے اسے من و انترک کر دیں چھوڑ دیں اس کو یہ حقیقتن اسلام پہ ایمان لانا ہے ورنہ بین بین رہیں گے تو کچھ پلے نہیں رہے گا ہم میں تو اتنی اخلاقی جلت بھی نہیں ہے کہ ہم ان رسومات کے خلاف بھی عواز اٹھا سکے ہمیں اتنی جلت بھی ہم میں نہیں ہے ہونی چاہیے اور فی زمانہ بین کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں میری بات کوئی نہ اپنے پلے باندھتو ٹھیک ہے میں اس چیز کا قائل ہوں آج کے دور کے اندر جہاں بزرگوں نے سلف سالحین نے کون دسمہ چگل یہ رکھا تھا کس وجہ سے رکھا تھا وہ ایک کمیونکیشن کی وجہ سے ایک کمیونکیشن گیپ تھا کیا آج اگر کس کا انتقال ہو آپ فوراں سے پہلے جھٹ سے پہلے اسے خبر دے دیتے ہیں تب یہ نہیں تھا پھر انہوں نے سہولت کے لیے ایام مقرر کیے کہ بھئی ساتھ ہے ساتھویں کے پہ ہم سارے جمع ہوں گے اس کو خبر ساتھ سے پہلے پہنچ گئی تو وہ اندازہ لگا لیتا تھا یا کم کو وفات ہوئی ہے میں نے ساتھ کو وہاں پہنچ رہا ہے ہم اکٹھے ہو جائیں ساتھ کے بعد ہی چلا پہنچی اسے پتہ اب چیلم پہ اکٹھے ہوں گے تو چیلم پہ آ جاتے ہیں اس حد تک آسانی علماء نے پیدا کی ہم نے اسے دین بنا لیا آج کے دور میں یہ نہیں ہے عصال سواب عصال سواب جائز ہے جائز ہے عصال سواب لیکن بہترین آج کے دور میں عصال سواب یہ ہے باپ مر جائے غربہ کو اکٹھا کرو اکٹھا کر کے باپ کے نام کا کھانا کھلا ہونے غربہ کو اکٹھا کرو کھانا کھلا ہونے کسی کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں تو سب سے بڑا کل اور دسمہ یہ ہے کہ باپ کے نام کا ان کے تن پہ کپڑا دے تاکہ وہ اپنے تن دھانک سکے آج کے مہنگائی کے دور میں رسومات چھوڑے حقیقت کی طرف آ جائیں اسلام کی طرف آ جائیں عصال سواب ہے ہم کہتے ہیں اس سے بہتر طریق وہ لے کے آئیں معاشرے کے اندر جو قرآن ہے اور جو حدیث ہے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ان پہ بھی دلائل دینا نہ جو قرآن کہتا ہے جو سنت مصطفیٰ کریم کہتی ہے ہم پابند ہیں اور یہ کہ میں کرزہ اٹھاؤں اور کرزہ اٹھا کے کرزہ اٹھا کے ٹھیک ہے پاس پلے میرے پیسے کوئی نہ ہو ٹھیک ہے اولاد میری کو ضرورت ہو تو اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میں کہا تو نہیں لوگ کی یا کھنگے کہ انہیں ادھا نہ کھل دوایا ہے اسلام لوگوں کا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی ججک نہیں ہے کوئی ججک نہیں ہے کسی قسم کی خدا رہا قرآن کے ساتھ لپٹ جائے آج کے دور میں جو مہنگائی کا دور جا رہا ہے ان چیزوں کو ختم کر کے لوگوں کو غربہ کو کھانا کھلانا واجب ہو چکا ہے غربہ کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہو چکا یہ نازمن ہے یہ ایسی رسومات یہ رسومات سے نکلنا پڑے گا حق کی طرف آئے اور قطعان میں پھر کہہ رہا ہوں میرا موقف یہ نہیں ہے کہ میں حسال سواب کا قائل نہیں ہوں میں حسال سواب کا قائل ہوں پر میں کہتا ہوں بہترین طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا صحابیہ یاکہ جی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے کیا کروں فرمایا کونہ وہ خرید کے غربہ کے لئے وقف کر دے جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو سواب ملتا رہے گا بہترین صورت کہ جس میں لوگوں کو زیادہ نفع ہو